الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو صیرت صحابیات کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج ہم ام المومنین حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آج ہم آخری درس ہے یہ ام المومنین کے متعلق سے تو بہنوں آج ہم دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کیسے وہ انتقال کر گئیں اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زندگی چوبیس سال چند ماہ گزری اس کے بعد جب آپ یعنی خطیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ حجرت سے تین سال پہلے یعنی پینسٹھ سال کی عمر کی تھی اس وقت ان کا انتقال ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ وفا سے چند لمحات پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خطیجہ رضی اللہ عنہ کو نزا کی حالت میں دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا آپ جس چیز کو ناپسند کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے اس میں خیر و برکت کے خزانے رکھے ہوئے ہیں یعنی وہ جب نزا کے حال میں تھی اور مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اغدس پر ان کی نگاہیں تھی اور آپ بہت بیچین ہو رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خطیجہ آپ جس چیز کو ناپسند کر رہی ہیں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جانا یا دنیا سے کوچ کر جانا دنیا سے رخصت ہو جانا اس چیز کو جو ناپسند کر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے اس میں خیر و برکت کے خزانے رکھے ہوئے ہیں جب یہ سنا تو ان کی آنکھوں میں مسرط و شادمانی چمک اٹھی یعنی آپ خوش ہوئی یہ سن کر خوش ہوئی اور اس کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی مکہ یعنی آپ کا انتقال ہو گیا مکہ معظمہ کے بالائی جانب مقام حجون میں آپ کی خبر تیار کی گئی کس کی؟ اما خطیجہ رضی اللہ عنہ کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود یعنی آپ خود خبر میں اترے اور ام المومنین خطیجہ تلکبرا رضی اللہ عنہ کے جس میں مبارک کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لحد میں اتارا اس سال آپ کو بہت صدمہ ہوا ایک ایک کے اوپر ایک یعنی دو صدمے ہوئے ایک خطیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال دوسرے آپ کے حمدرد و غمگسار حمدرد و غمگسار یعنی آپ ہمیشہ آپ کا ساتھ دینے والے چچا ابو طالیب کا انتقال ہوا تھا اور اس سال کو عام الحزن کہا گیا جسے ہم نے سیرت میں بھی پڑھا تھا نا عام الحزن یعنی غم کا سال تو غم کا سال کیوں کہا گیا کیونکہ پے در پہ دونوں کا انتقال ہوا تھا خطیجہ رضی اللہ عنہ کا اور ابو طالب کا اچھا غم کی شدت محض دونوں کے ایک کے بعد دیگرے جانے کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ آپ کو دراصل زیادہ صدمہ اس بنا پر ہوا کہ دونوں کے دنیا سے کوچھ کر جانے سے یعنی دونوں کے انتقال ہو جانے سے دعوت اور ارشاد کے کام میں مشکلات اور مسائب میں اضافہ ہونے لگا چچا ابو طالب اپنے اثر و رسوخ سے ہر مشکل وقت میں آگے بڑھ کر آپ کا آپ کا دفاع کیا کرتے تھے آپ کا ڈیفنس کرتے تھے اور سیدہ خطیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ اپنے مال و دولت وفا شعاری خدمت گزاری اور حمد کے ساتھ آپ کے دل کو تسلی دیا کرتی تھی تو اس بنا پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کو شدت سے محسوس کیا ام المومنین خطیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ کی طبیعت بہت اداس رہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس رہنے لگے اور بجھے بجھے سے رہنے لگے خاموش ہو گئے تھے تو خولہ بنت حکیم ایک روز تعزیت کے لیے آئیں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا سیدہ خطیجہ کے دنیا سے رخصت ہو جانے سے آپ بڑے غمگین دکھائی دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں میں کہ ایسے غمگین نہیں ہوں کیونکہ وہ میرے بچوں کی شفیق ماں تھی میری غمگسار اور رازدان تھی اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا اس نے محبت و غفاداری اور صلیخہ شعاری کا حق ادا کر دیا تھا مجھے وہ بھلا کیوں یاد نہ آئے اور میں اسے کس طرح بھول سکتا ہوں اور تاریخ میں آتا ہے بہنوں کہ حضرت عانس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی چیز لائی جاتی تو آپ فرماتے کہ یہ چیز فلا عورت کے گھر پہنچا دو وہ خطیجہ کی سہیلی تھی اور حضرت عائشہ صدیخہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کسی عورت سے اتنا کیا کہتے ہیں اسے کسی عورت سے اتنا رشک نہیں کرتی تھی جتنا کہ خطیجہ سے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بی بی خطیجہ رضی اللہ عنہ کا کسرت سے ذکر کرتے اور بہت اپنی چاہت کا اظہار کرتے تھے اور عائشہ رضی اللہ عنہ اور فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بکری دباہ کرتے تو فرماتے کہ گوشت خطیجہ کی سہیلیوں کے گھر پہنچا دو میں نے ایک روز آپ کے سامنے اس رویے کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا ہاں میں اس طرح کرتا ہوں جن سے خطیجہ کا تعلق تھا میں بھی ان قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں سبحان اللہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سیدہ خطیجہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے تو دیر تک ان کی تعریف کرتے ان کے لئے بخشش کی دعائیں مانگتے تھے سبحان اللہ تو یہ تھی بہنوں ہماری ماں ام الممینی خطیجہ رضی اللہ عنہ انشاءاللہ اس درس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اگلے صحابیہ کے بارے میں علم حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ